چارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک ننی لومڑی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوبصورت گھر میں رہتی تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی وہ گھر کے کاموں میں اپنی امی کا ساتھ دیا کرتی تھی اور اپنے ابو کے کام بھی دور دور کر کرتی تھی اس کے رویے سے شاید پہلی بار یوں لگنے لگا تھا کہ لومڑیاں بھی اچھی ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی مسئلہ یہ تھا کہ لومڑیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا جس سے اس ننی لومڑی جس کا نام نیلو تھا کو بہت دکھ ہوتا اس کی خواہش تھی کہ ہر کوئی لومڑیوں سے پیار کرے ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس صورتحال کو درست کر کے ہی رہے گی اور پھر سب لومڑیوں کو اچھا کہیں گے وہ صبح صویرے ہی گھر سے نکل پڑی وہ ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اسے کچھ مرگیاں نظر آئی جو کھیل رہی تھی نیلو ان کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کیا تم لوگ مجھ سے دوستی کرو گے ساری مرگیاں گھبرا گئیں ان میں سے ایک نے حسے سے نیلو کو کہا ظالم لومڑی چلی جاؤ ہم تمہیں پسند نہیں کرتی نیلو کچھ دیر ان کے حسے کو برداشت کرتی رہی پھر مایوس ہو کر آگے بڑھ گئی وہ سوچ رہی تھی کہ جب میں ان سے بات ہی نہیں کر سکتی تو یہ میری دوست کیسے بنیں گی وہ تھوڑی آگے گئی تو اسے بکری کے بچے نظر آئے وہ ان کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کیا تم لوگ مجھ سے دوستی کرو گے وہ زور زور سے چلانے لگے ان کی آواز سن کر بکری وہاں آگئی بکری نے نیلو کو وہاں دیکھا تو اس سے کہا یہاں سے چلی جاؤ میرے بچے تم سے دوستی نہیں کریں گے تم انہیں نقصان پہنچا سکتی ہو نیلو کو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت مشکل کام کرنے گھر سے نکلی ہے وہ تھوڑا آگے گئی تو اس نے خرگوش کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا وہ ان کے قریب آئی اور ان سے کہنے لگی کیا تم لوگ مجھ سے دوستی کرو گے دونوں بچے لومڑی سے ڈر کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئے ان کی ماں لومڑی سے کہنے لگی یہاں سے چلی جاؤ میرے بچے تم سے دوستی نہیں کریں گے نیلو مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا اور کوئی مجھ سے دوستی نہیں کر رہا نیلو کی ماں باپ نے اسے مشورہ دیا کہ تم انہیں اپنے گھر پر دعوت پر بلاؤ دیکھنا سب تمہارے دوست بن جائیں گے نیلو نے سب کو دعوت نامیں بھیجوائے جلد ہی ایک ایک کر کے جانور ان کے گھر آنے لگے نیلو ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انہوں نے کس طرح اس کا دعوت نامہ قبول کر لیا نیلو نے سب جانوروں کے ساتھ خوب مزے کیے جب وہ جانے لگے تو نیلو نے سب جانوروں کا شکریہ دا کیا سب جانوروں کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ نیلو بہت اچھی ہے اور سب جانور نیلو کے دوست بن گئے سب جانوروں کو بھی 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 جان